اسلام علیکم دوستو میں سمارٹ بکٹ شو میں خوشحامدید اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل دوستو حالی دن میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے چین اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیل ہونے جاری ہے اور اس ڈیل کی بنادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے اندر دو بڑے شہر تمیر کرنے جارہا ہے اور چینہ ان شہروں کے اندر اپنی انویسمنٹ کرے گا وہ انویسمنٹ نہ صرف ٹیکنالوجی کی سمت میں کرے گا بلکہ باقی چیزوں کو بھی کرے گا کیونکہ سعودی عرب کو یہ بات سمجھا چکی ہے کہ اگر اس نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس کو تیل سے ہٹ کے باقی چیزوں کے اوپر بھی انسار کرنا پڑے گا یعنی کہ باقی چیزیں بھی بیچ نہیں پڑیں گی تب ہی اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکے گا لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہم ابھی ذرا تھوڑا سا سعودی عرب کو پہلے سمجھ لیتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب مسلمانوں کو ایک مقدس ملک ہے وہاں پہ دو اہم یعنی کہ شہر ہیں بدینہ منورہ اور مقاقت المکرمہ اور مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے وہاں کا روح کرتے ہیں سعودی عرب کا اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کے اندر دنیا کے سب سے بڑی تیل پیدا کرنے والی کمپنی یعنی کہ ارما کو موجود ہے جو کہ ایک وقت میں امریکن کمپنی تھی اور اسی کمپنی نے سعودی عرب کے اندر جو ہے تیل کو دریافت کیا تھا یہ کمپنی دنیا میں سب سے زیادہ ایک سال میں منوفہ کمانے والی کمپنی بھی بن چکی یعنی کہ ایک سو اٹسٹھ بیلین بولر جو اس نے ایک سال میں ریکارڈ منوفہ کمائیا ہے جو کہ اب تک کوئی بھی اس ریکارڈ کے قریب بھی نہیں پہن سکا اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے اصل ٹوپی کی طرف ہم سب کو معلوم ہوئے کہ سعودی عرب کی جو معیشت ہے اس کا واحد سارا وہاں پہ تیل ہے یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ سعودی عرب جو ہے دنیا میں سب زیادہ تیل پیدا کرتا تھا اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے ایک وقت تھا کہ سعودی عرب سے تیل خریدنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ ہوتا تھا اس زمانے میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت زیادہ گہرے تھے امریکہ نے سعودی عرب کو اپنا بہترین اس وقت کا دفاعی نظام یعنی کہ پیٹریارٹ سسٹم نصب کیا تھا جب اس کی عراق کے ساتھ جنگ چڑ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی لیکن پھر وقت بل چکا ہے اب چائنہ دنیا کی سب سے بڑی مشہد بن کے سامنے آ رہا ہے چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک بن چکا ہے تو سعودی عرب امریکہ سے اٹھ کے چائنہ کو اپنا تیل کی منڈی کو سمجھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور سعودی عرب کے درمیان ابھی ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے جو کہ دس بلین ڈالر کی ڈیل بتائی جا رہی ہے اس ڈیل کی وجہ سے نہ صرف انڈیا بلکہ امریکہ کو بہت زیادہ پریشانی ہے کیونکہ انڈیا نے بھی امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی انویسمنٹ کیا بھی حال دنیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نریندر موڈی نے جو ہے امریکہ کا دورہ کیا اور کافی ساری ماں پر اچیویمنٹس حاصل کی اس کے بعد میں بھی میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ اوپر آئیکارڈ میں لنک کر جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب امریکہ اور سوڈی عرب کے مثالی تعلقات موجود ہیں اور امریکہ کو بہت دوری پریشانی لاحق ہے امریکہ نے بھی امریکہ اور سوڈی عرب کے تعلقات کی تو اختلافات کی بناجی ویدہ نیوکلیٹ ڈیل ہی تھی ہم سب کو معلوم ہوں کہ جب نیوکلیٹ ڈیل ہوئی ایران کے ساتھ تو سوڈی عرب کو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے یہ وجہ ہے کہ جو بیڈنگ جو ہے منانے کے لیے سوڈی عرب بھی پہنچے تھے جب چائنہ اور سوڈی عرب کے درمیان ڈیل ہو رہی تھی تو اس ڈیل کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ شریح تحفظات تھے یہ وجہ ہے کہ اس ڈیل سے پہلے انڈیا نے سوڈی عرب سے رابطہ کیا اور اپنے تحفظات کے آگاہ بھی کیا کہ ہمیں اس ڈیل کے اوپر اعتراضات موجود ہیں لیکن سوڈی عرب نے انڈیا کو ان کے تحفظات دور کر دیئے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ چند برسوں قبل جب انڈیا کے عزم نریندر مدی نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو اس دورے کو بہت زیادہ پیزی رائی ملی تھی اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر اٹھارہ عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ سے ایک بہت بڑی آئل ریفینری لگائے گا ظاہری بات ہے جب چائنہ سعودی عرب کے اندر ہی تھی انویسٹمنٹ کرے گا تو انڈیا کا تو تھوڑی بہت پریشانی اس سے ہونی تھی اور یہ بات بلکل کنفرم بھی کی جا رہی تھی اب جب چائنہ سعودی عرب میں در انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے تو اس معایدے کو جو ہے پاکستان کو بھی بڑا گوھر سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگ جو کہ باہر جا کے پیسے کمانا چاہتے ہیں یا باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں جو ہونیمن افراد ہیں ان کے لئے بہت بڑی اپورچنیٹی موجود ہے کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیل سے تقریباً بہت سارے افراد لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں باہر جا کے کام کرتے ہیں لیکن پاکستانی جو افراد ہیں ان کو دوسرے ممالکوں پر اس وجہ سے بہتر ہی حاصل ہوگی کیونکہ سی پیک کی وجہ سے ان افراد کو سی پیک میں کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے اور امید کی جاری ہے کہ ان چینیز کمپریوں میں کام کرنے کی وجہ سے پاکستانی کو تجربے میں اضافہ ہوا ہوگا میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں